اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا وشفیع المذنبینا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعدہ فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو اسلق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کتبنا فی الزبور من بعد الزکر ان الارضا یرسها عبادی السالحون سلوائکو قرآن بجید کا اعلان ہے اس اللہ کا اعلان ہے کہ جو ہر شئے پر خدرت رکھتا ہے جو قادر مطلق ہے اور جس کی خدرت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس قادر مطلق کا یہ اعلان ہے قادر مطلق یہ نہیں ہے جو ہر شئے پر خدرت رکھتا ہے اس کا یہ اعلان ہے لقد کتبنا فی الزبور من بعد الزکر ہم نے زبور میں ذکر میں لکھنے کے بعد ہم نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ اس زمین کے وارث اس پوری زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بند ہیں لقد کتبنا فی الزبور من بعد الزکر ان الارضا یرسوحا عبادی السالحون کہ اس زمین کے وارث جو ہوں گے وہ میرے نیک اور صالح بند ہیں پہلی بات تو اس میں یعرض کرنا ہے کہ ظاہرے کے اللہ کا کلام ہے کلام الہی ہے اللہ کا کلام ہے ہلکا سا بھی اس میں نہ تو مبالغہ ہو سکتا ہے نہ ہلکا سا کہیں معاذ اللہ کو جہوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے نہ کہیں کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ روب ڈالنے کے لئے کوئی بات کہہ دی جائے اس کو نہ کسی پر روب ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہر شائع پر قدرت رکھتا ہے نہ جہوٹ بولنے کی کوئی اس کو ضرورت ہے نہ مبالغہ اور اگزیجریشن کی اسے ضرورت ہے ظاہر ہے کہ جب وہ خالق اور مالک ہے اور ہر شائع پر قدرت رکھتا ہے تو اب جو وہ بات کہے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی قدرت کے مطابق کہے گا اپنی قدرت کے مطابق اس کا اعلان ہوگا اس کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے ذکر میں بھی تحریر کر دیا ہے اور ہم نے ہر الہی کتاب میں بات لکھ دی ہے کہ اس پوری زمین کے وارث میں نے نیک و صالح بندے ہوگی اچھا یہ پوری زمین کہاں سے آئی گیا پوری زمین کے وارث کیونکہ جو عربی دہ حضرات میں بہتر جانتے ہیں اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ ہے جیسے خمد حمد کے معنی ہے تاریف اور اگر ہم نے اس پر علیفلام لگا گا کہا الہمد تو الہمد کے معنی میں ساری تاریف ہے ساری تاریف ہے اللہ کے لئے تو علیفلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری تاریف ہے جس کو استغراک کہتے ہیں ساری تاریف ہے اللہ کے لئے ہیں تو اب یہاں پر عرض کا لفظ نہیں ہے بلکہ الارض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک و سالے بندے پوری دنیا کے حکمران ہوں گے سلوات بھیجے برمہ ان کی حکمرانی پوری دنیا پر ہوگی پوری دنیا پر ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سلسلے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بات اس کی غلط ہوگی کوئی بات اس کی وجہ ہے لہذا یہ تو ان کو ماننا ہی ماننا ہے کہ اس کی ہر بات جو ہے سچائی اور حقیقت فرمہ بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے ماشاءاللہ سبھی پڑے لکھے حضرات یہاں پہلے شیف فرما ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی کوئی زمانہ ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جب پوری دنیا پرنے کوئی سالے بندوں کی حکومت ہوئی ہو ابھی تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جناب آدم سے لے کر آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ پوری دنیا پر چھوٹی چھوٹی حکومتیں تو قائم ہوئی ہیں عرب میں قائم ہو گئی یا دھر آس پاس یمن میں زمانہ ایسا تمام علاقوں کو لے کر قائم ہو گئی لیکن پوری دنیا پر آج تک کوئی حکومت ایسی قائم نہیں ہے جس کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیک اور سالے بندوں کی حکومت ہے تو دو چیزیں ملا کر نتیجہ نکلے گا ایک چیز تو یہ پہلی جیسے عربی میں اس کو کہتے ہیں مقدمات اس کے بعد اس کا ریزلٹ اور نتیجہ کہتے ہیں اس کو تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی دوسرا مقدمہ اس کا یہ ہے کہ ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئی یہ بات عمل پذیر نہیں ہوئی ہے تو اب اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کوئی زمانہ آنے والا ہے جب اللہ کا یہ اعلان پورا ہوگا اور پوری زمین کے اوپر نیک اور صالح بندوں کی حکومت ہوگی وہ وہی وقت ہوگا جب ہمارا امام ظہور فرمائے اللہ expressing اللہ ساہبان زوہ کو فہم تشریف علماء آپ دیکھیں ایک تو نظریہ یہ ہے کہ صاحب یہ دنیا اسی طرح سے ختم ہو جائے گی ایک دن تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اور اسی طرح سے اس پر فیرون جو ہے اس کو لوٹتے رہیں گے انمرود اس کو تباہ ورباد کرتے رہیں گے یزید جیسے لوگ اس پر حکومت کرتے رہیں گے اور بوش اور ٹرم جو ہے میں اس کو جوٹتے رہیں گے اور اسی طرح سے تباہیوں بربادیاں کرتے رہیں گے اور آخر میں دنیا ختم ہو جائے گی آخر میں دنیا اسی طرح سے تباہ و برباد ہو جائے گی نہیں یہ دو نظریہ صحیح نہیں ہے یہ نظریہ درست نہیں ہے اس لیے درست نہیں ہے میں مثال دینا چاہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بات کو سمجھیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو بہتر سمجھتے ہیں بات اپنے بچوں جوانوں تک پہنچانا ضروری ہے آپ دیکھیں کہ کوئی ماہر مصور کا یہ خوبصورت تصویر بناتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تصویر محفوظ رہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے کوئی ماہر نقاش اگر کوئی خوبصورت و حسین نقص بنا دیتا ہے تو پوری صحیح کرتا ہے کوئی نقص محفوظ رہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے بلکہ یہ کروں کہ اگر کوئی کھلونہ بنانے والا بھی ایک حسین کھلونہ بنا دیتا ہے ایک خوبصورت سا کھلونہ بنا دیتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلونہ ٹوٹنے نہ پہے وہ کھلونہ محفوظ رہے تو آپ مجھے اتنا بتائیے کہ جب ماہر فن ایک تصویر بناتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے تصویر محفوظ رہے ایک نقاش اگر نقش بناتا ہے تو اس کی صحیح ہوتی ہے وہ نقش محفوظ رہے ایک ماہر فن اگر کوئی کھلونہ بھی بنا دیتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ کھلونہ محفوظ رہے تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اللہ نے جو حسین دنیا بنائی ہے کیا اسی لیے بنائی ہے کہ نمرورج اس پر دندراتے رہے جب فران اس کو لوٹتے رہے یزید اس کو تباہ ورباد کرتے رہے تو یاد رکھئے یہ دنیا ان لوگ کے لیے نہیں بنی ہے یہ سب وقتی باتیں ہیں حقیقی حکومت اس وقت آئے گی کہ جب وہ نیک و سالے بندے زمین پر حکومت کریں گے ایک سلوات میں جو بنا ناما اب ایک مثال اور پیش کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے جناب نو بدترین قوم تھی ان کی بدترین قوم تھی پتہ نہیں دو ہزار اب اس سے زیادہ اور کیا بدترین قوم ہوگی دو ہزار ساتھ تقریبا انہیں نے تبلیغ کی اور ساتھ کتنے آئے کل اسی اب ایوریج لگائیے کہ ایوریج جو ہے وہ کتنا آئے گا کہ دو ہزار سال میں کل اسی کہ جب سفینے پر جتنے لوگ تھے ان کی تعداد کل اسی تھی اور دو ہزار سال تک تبلیغ کی تھی انہیں نے تو کل اسی تو آخر میں تنگ آ کر انہیں نے بددعا کر دی تنگ آ کر بددعا کر دی کہ بھی پالے والے ان کو تباہ ورباد کر دیں ان کو ختم کر دیں ان کو مٹھا دیں یہ پہلی بددعا جو تھی اس کی بات کرنا ہوں جب بددعا کی انہیں نے تو اب بددعا کی جواب میں اللہ نے کیا کہا بددعا کی جواب میں اللہ کا یہ حکم آیا اے نو کچھ برطن بناو تم وہ بددعا مانگ رہے قوم کو ختم کر دیں اللہ کی طرح سے جواب آ رہا ہے اے نو برطن بناو جناب نو نے بڑی محنت کر کے بہتی خصورت برطن بڑے حسین برطن بنائے جو برطن بن کے تیار ہو گئے تو اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے نو ان برطنوں کو توڑ دو ان برطنوں کو توڑ دو اب جناب نو فرمانے کے پالنے والے بڑی محنت سے بنا رہے ہیں بڑی محنت سے بنایا ہیں میں نے دل دکھ رہا ہے ان کو توڑتے ہوئے تم نے دعا قدرت آتی ہے چند تم نے برطن بنا دیئے ان کو توڑتے ہوئے تمہارا دل دکھ رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا کہ میں اپنے سارے بندوں کو مارے ڈالوں ایک سر ہاتھ پہ دے اللہ علیہ وسلم 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 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا یہ صرف اسیٹ یہ اس کو آپ مچوں کے لئے بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانزیٹری پیریڈ یہ جو پیریڈ گزر رہا ہے یہ ٹرانزیٹری پیریڈ ہے حقیقی دنیا ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے واقعی دنیا تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے واقعی دنیا اس میں شروع ہوگی جب محمد و آل محمد کی حکومت زمین پر قائم دائیں گی جب وہ تشریف لائیں گے اور یہ پوری دنیا کے اوپر نیک اور صالح بندوں کی حکومت ہوگی آج دنیا یہ کہتی ہے ہمارے بچے اور جوان بھی کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ صاحب یہ ممکن کیسے اور پاسیبل کیسے ہے کیونکہ مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ لیتے ہیں سوائے پٹنے کے اور کوئی کامین ہوں گا یا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یا دوسرے انہیں مار رہے ہیں یا یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یا دوسرے انہیں مار رہے ہیں لہذا ہر طرف ضلیل ہیں ہر طرف رسوہ ہے لہذا اب یہ کبھی ان کی حکومت کبھی پوری دنیا پر قائم ہو سکے گی اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اب زیادہ وقت نہیں لینا ونہاں بہت تفصیل ہو جائے گی مگر میں اتناس کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جتنی بھی پیش انگوئیاں کی ہیں جس وقت قرآن نے پیش انگوئی کی ہے اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بات کبھی ہو سکتی ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بات کبھی ہو سکتی ہے اس کے لئے ایک مثال میں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ابتدائی زمانے میں جب رسول اللہ نے اعلانِ صلیت فرمایا ہے تو کمزور ترین طاقت ظاہری لحاظ رسول کے ساتھ تھی ایک جناب ابو طالب تھے کہ جو ستر ورس کا سنیاں نہیں بڑھاپا تو بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت ہوتا ہے دوسری جناب خدیجہ تھی جو خاتون تو خاتون ہونا بھی کمزوری کی علامت اس لئے سنف نازک کہا ہی جاتا اسے اور دوسرے تیسرے تھے جراب زید بن حارسہ جو غلام تھے اور غلام اس زمانے کا سب سے پساوہ کمزور طبقہ لہذا غلام ہونا بھی کمزوری کی علامت تھا اور میں نے کہا ظاہری لحاظ سے بات ہو رہی ہے اور کون تھا ایک دس برس کا بچہ اور بچپنا بھی کمزوری کی علامت لہذا اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے پوری توجہ رہے اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول کے طرف سوائے کمزوری کمزوری کے طاقت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اور جو سامنے تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے کہ جن کے پاس افرادی قوت بھی تھی جن کے پاس لحے بھی تھی جن کے پاس دولتیں بھی تھی جن کے پاس حکومت بھی جن کے پاس اخصدار بھی سب کچھ ان کے پاس تھا لاکھوں کی تعداد میں اور چھوٹی سی جماعت جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اس وقت دنیا یہی سمجھ رہی ہوگی کہ ابھی یہ لاکھوں کی تعداد میں اٹھیں گے اور ابھی یہ چھوٹی سے جماعت کو کچل کر پیس کر رکھ دیں گے ختم کر کر رکھ دیں گے اس کے علاوہ کوئی اور تصور اس زمانے میں لوگوں کو نہیں ہو رہا ہوگا لیکن اس وقت قرآن مجید نے اعلان فرمایا تھا اس وقت قرآن مجید نے اعلان کیا تھا اے رسول گھبرائیے نہیں اے رسول پریشان نہ ہوئیے سیحزب الجمع ویولون الدبر یہ جو لاکھوں آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب پیٹ پھرا کر بھاگیں گے اور فتح آپ کو ہوگی کامیابی آپ کو ہوگی اور چند برسوں میں دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی کوہ ابو قبرس جو مکہ کا پہاڑ وہاں سے جب مسلمان زخمیوں کی کراہیں اور فریادیں ٹکرا کر واپس آتی تھیں چند ہی برسوں میں رسول جب فاتحان شان سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اسی کو ابو قبرس سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی صدا ٹکرا کر واپس آ رہی تھی ایک سلوات برنا تو قرآن کی پیشید گوئی کس رات پوری ہوئی سیحزم الجمع ویولون الدبر یہ لاکھوں جو ہیں وہ سب پیٹ پھرا کر بھاگیں گے اب اللہ نے باطل کے سپاہی کی پہچان بھی بتا دی باطل کے سپاہی کی پہچان بھی بتا دی چاہے کسی نقاب میں آئے چاہے کسی جامعے میں آئے اس کی پہچان بتا دیتا ہوں کہ کبھی اس کے قدم میدان میں جمیں گے نہیں ایک سلوات بھیجے برنا تو بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ مسلسل مجل سے ہوں پھر سفر بھی میرا ہے لہذا اب یہاں کے اوپر یہ خدرت کا اعلان کہ یہ حکومت قائم ہوگی یہ حکومت قائم ہوگی اور صرف یہی نہیں بلکہ سارے انبیاء تشریف لائیں گے رسول اللہ خود تشریف لائیں گے مولعا علی تشریف لائیں گے اور اس کے بعد یہ حکومت قائم ہوگی اور اس کی پیشین گوئی ایک اور قرآن مجید میں سلوات بھیجے بر محمد آلکہ مجموع ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے قرآن مجید کی آپ حضر یقینت تلاوت فرماتے رہتے ہوں گے قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے لئے مسلمان مفسر حیران اور پریشان ہیں کہ اس کی تفسیر ہم کریں تو کیسے کریں نہیں تفسیر ہو پائی آج تک مسلمان مفسروں سے آج تک اس کی تفسیر نہیں ہو پائی اس آیت کی اور وہ آیت کونسی یہ بہت مشہور آیت ہے آیے میساق کہتے ہیں اس کو آیے میساق کہتے ہیں میساق یعنی ایگریمنٹ میساق یعنی مہائدہ اِذْ اَخَذَ اللَّهُمْ يَسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَیْتُكُمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِكْوَتٍ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُنْ نَبِئِ وَلْتَنْسُرُنْهُ ہر نبی سے اہد لیا گیا قرآن کا اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے اہد لیا ہر نبی سے اہد لیا کہ ایک آنے والے نبی پہ تمہیں ایمان لانا ہے ایک آنے والے نبی پہ تمہیں ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے اس کی مدد بھی کرنا ہے اس کے بعد اور دو تین آیتیں ہیں لیکن تو آخر کی آیت بہت سخت ہے بہت سخت ومن تولا باد از ذالکا فا اولائکہم الفاسخون اور جس نے اپنے ایگریمنٹ پر عمل نہیں کیا وہ فاسخ ہو جائے یہ ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے یہ ہم سے نہیں نبیوں سے انبیاء سے کہا جا رہا ہے رسولوں سے کہا جا رہا ہے رسولوں سے کہا جا رہا ہے عام آدمیوں سے نہیں کہا جا رہا ہے انبیاء سے رسولوں سے خطاب ہے کہ اگر تم نے اس ایگریمنٹ پر عمل نہیں کیا تو تمہارا شمارہ فاسخوں میں ہو جائے گا ایک فاسخ دو رکعہ و نمات پڑھانے کو تو لائق نہیں ہوتا ایک فاسخ دو رکعہ و نمات پڑھانے کو تو لائق نہیں ہوتا وہ نبوت کے لائق کہا رہے گا وہ رسالت کے لائق کہا رہے گا دوسرے معنوں میں مطلب یہ نکلا کہ تم سے نبوتیں لے لی جائیں گی تم سے رسالتیں چھیل لی جائیں گی اگر تم نے اس ایگریمنٹ پر عمل نہیں کیا تو ایگریمنٹ کا پہلا جز ہے رسول پر ایمان لانا دوسرا جز ہے ان کی مدد کرنا اے سلوات بیدھے بناوا ایک آنے والے نبی پر ایک آنے والے نبی بہت توجہ رہے ایک آنے والے نبی پر اس کا مطلب یہ ہے ہر نبی کو کسی آنے والے کا انتظار تھا ہر نبی کو کسی آنے والے کا انتظار تھا اس کا مطلب کسی آنے والے کا انتظار کرنا یہ سیرتِ انبیاء ہے اے سلوات بھی دیورن آواز کسی آنے والے کا انتظار کرنا یہ سیرتِ انبیاء ہے یہ رسولوں کی سیرت ہے کسی آنے والے کا انتظار کرنا مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو محمد کا انتظار کر رہے تھے ارے توجہ رہے وہ تو محمد کا انتظار کر رہے تھے ہم نے کہا پھر بھی فرق نہیں ہوا اس کے بعد بھی فرق نہیں ہوا کیونکہ وہ اول نام محمد کے منتظر تھے ہم آخرون نام محمد کے منتظر ہیں ایک سلوات بھیجے بلن آواز ایک سلوات بلن آواز سبر محمد ایمان لانا ہے ایمان لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے مدد بھی کرنا ہے اب یہیں پر مسلمان مفسر حیران ہے کہ بھئی ایمان لانے کے لیے تو ہو سکتی ہے توضیح و تشریح کہ بھئی ایمان لے آئے ایمان لے آئے مگر مدد کہاں کی مدد کب کی ارے مدر بدر میں نہیں ضرورت تھی تو اہودی میں آ جاتے ہیں اہود میں آ جاتے ہیں جب رسول کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا اہود میں نہیں تو ہنین میں آ جاتے ہیں جب ہاں بھی حالات یہی تھے ارے نہیں آتے تو خندق میں آ جاتے ہیں کہ جہاں وہ آمر بار بار پکار رہا تھا اور کوئی اٹھ نہیں رہا تھا اپنی جگہ سے کہیں تو آ جاتے تو لوگ کہے کہہ سکتا ہے کوئی کہ بھئی یہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے لہذا اب وہ کیسے آئیں تو میں کہوں کہ جو زندہ ہیں وہی آ جاتے ہیں جو زندہ ہیں وہی آ جاتے ہیں جو زندہ ہیں وہی آ جاتے ہیں جناب خدرک کے لئے سارے مسلمان مانتے ہیں زندہ ہیں جناب عزریز کے لئے مانتے ہیں زندہ ہیں عیسیٰ کے لئے مانتے ہیں زندہ ہیں تو جو زندہ ہیں وہی آ جاتے ہیں مگر کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا اور اللہ نے اعلان کیا اگر ایگریمنٹ برعمل نہیں کیا تو فاسق ہو جاؤ گے فاسق ہو جاؤ گے اور کہیں عمل نہیں مل رہا ہے کہیں عمل نہیں مل رہا ہے اب جواب سنیے ہمارے امام کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا جو وارثِ قرآن ہے وہی مسئلے کو حل کرے گا جو مولیوِ قرآن ہے وہی حل کرے گا مسئلے کو چھٹے امامیوں میں جعفرِ ساجد علیہ السلام ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں کچھ لوگ کہ فردند رسول یہ بتائیے کہ آپ ہی حضرات کا قول ہے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے ہر نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے خطاہوں سے پاک ہوتا ہے کہاں بالکل صحیح اور سچ ہے کہ جب ہر نبی خطا اور گناہ سے پاک ہے تو بتائیے جب اللہ نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ رسول کی مدد کرنا ہے مگر کسی نبی نے مدد نہیں کی کسی رسول نے مدد نہیں کی اور قرآن اعلان کر رہا ہے اگر مدد نہیں کی تو فاسق ہو جاؤ گے تو فاسق ہو جاؤ گے تو ہم ان انبیاء کے لیے کیا فیصلہ کریں ان انبیاء کے لیے کیا فیصلہ کریں جب ان عصمت پر شکن پڑ گئی فرماتے ہیں دیکھو بغیر ہمارے کوئی فیصلہ نکل لیا کرو قرآن تمہارے گھر میں نہیں اترائے ہمارے گھر میں اترائے پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو سوال کرنا ہے تو ہم سے سوال کرو کہاں فردن رسول آپ بتائیے مسئلہ کے حل کیا ہے امام نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ آیا نہیں ہے آنے والا ہے یہ آیا نہیں ہے آنے والا ہے اور جب آخر زمانہ ہوگا جب آخر زمانہ ہوگا اس وقت ہم امام مہدی تشریف لائیں گے جب امام مہدی آئیں گے تو ہمارے جد رسول بھی آئیں گے ہمارے جد علی بھی آئیں گے ہم سب دوبارہ پلٹریں گے دنیا میں اور اس کے بعد تمام مومنین کا لشکر جمع ہوگا اور تمام انبیاء زمین پر آئیں گے تمام رسول زمین پر آئیں گے پھر ان کا ایک لشکر تشکیل دیا جائے گا جس کے سردار لشکر ہمارے جد رسول ہوں گے اور جس کے علمدار لشکر ہمارے جد علی ابن بھی طالب ہوں گے اور مقابلے میں شیطانی لشکر ہوگا مقابلے میں شیطان اور شیطان کے ماننے والے ہوں گے اس کے بعد روح زمین پر سب سے بڑی جنگ ہوگی سب سے بڑی جنگ ہوگی ایک طرف انبیاء ہوں گے رسول ہوں گے مومنین ہوں گے دوسری طرف شیطان اور شیطان کے ماننے والے ہوں گے اور بہت بڑی جنگ ہوگی اس وقت اس وقت شیطان اور شیطان کے ماننے والوں کو شکست ہوگی شکست ہوگی اور شیطان فرار کرے گا شیطان فرار کرے گا اس کے بعد دو چیزیں ایسی ہوں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئیں فرمایا کہ علی جو ہے میرے جد علی جو ہے وہ شیطان کا پیچھا کریں گے وہ شیطان کا پیچھا کریں گے جب شیطان فرار کرے گا تو شیطان کا پیچھا کریں گے یہ پہلی مرتبہ ہوگا کیونکہ علی نے کبھی کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا ایک سلوات کبھی کسی فراری کا پیچھا نہیں کیا پہلی مرتبہ ہوگا آپ دیکھیں تاریخ پر درج ہے کہ مولا علی کبھی کسی فراری کا پیچھا نہیں کرتے تھے لوگوں نے شہ سوار عرب مشہور مولا علی لیکن ایک معمولی سا گھوڑا تھا بلکل کمزور سا گھوڑا ان کے پاس تھا لوگوں نے کہا یہاں علی جس طرح سے اور دوسرے لوگوں کے پاس مضبوط اور تیز رفتار گھوڑے موجود ہیں آپ اپنے لئے بھی کوئی مضبوط اور تیز رفتار گھوڑا آپ اپنے لئے بھی لے لیجیے تو مولا علی نے فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑوں کی صورت انہیں ہوتی ہے کہ یا تو جنہیں میدان سے بھاگنا ہو یا کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا ہو مجھے نہ میدان سے بھاگنا ہے نہ کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا ہے مجھے تو صرف میدان میں پہنچ جانا ہے اور یہ فریضہ کمزور سا گھوڑا بھی انجام دے دیتا ہے ایک سرواز بھیدے بھدا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی فراری کا پیچھا کیے یہ علی کی شجاعت کے میعار کے خلاف تھا یہ کسی بھاگتے کا پیچھا ہے جو بجارہ خود جان بچا کر بھاگ رہا اس کو مال لینا ہی کونسی بہادری اب ذہا تفصیل کا موقع نہیں وہنا تاریخ میں ایسی مثالیں تھی جو میں پیج کر دیتا لیکن یہاں میں موقع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کیا پہلی مرتبہ کسی فراری کا پیچھا کریں گے اور وہ ہے شیطان جب شیطان بھاگے گا تو اس کا پیچھا کریں گے اور بیت المقدس میں اسے گرفتار کریں گے اور گرفتار کر کے رسول کی خدمت میں لے کر آئیں گے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئیں گے اور اس کے بعد دوسری بات وہ ہوگی جو ابھی تک نہیں ہوئی دوسری بات ہوگی جو ابھی تک نہیں ہوئی رسول تنوار نکالیں گے رسول اللہ نے کبھی تلوان نہیں نکالی کیونکہ رحمت العالمین کے ہاتھ میں تلوان اچھی نہیں لگتی لہذا رسول اللہ نے کبھی تلوان نہ نکالی نہ کسی کو کبھی کسی اپنے ہاتھ سے قتل کیا لیکن پہلی مرتبہ رسول تلوان نکالیں گے اور اپنے ہاتھ سے شیطان کو قتل کریں گے کیونکہ شیطان کو قتل کرنا ہی این رحمت ہوگا بارہ تفصیل اس میں بہت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے دو ایک چیزیں اور اس پرد کر دی جائیں اور موضوع کیونکہ بہت ہی اہم ہے آپ دیکھیں یہاں پر ایک پہلو اور ہے جو ساز کر دوں آپ کے سامنے مولا کے چاہنے والے ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں یہاں کے اوپر کہ اب آیت میں آئے بیساق نے کہا کہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی ایمان لائے تو آیت کا تصخ جملہ ہے کہ اگر ایمان نہیں لائے تو فاسق ہو جاؤ گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہر نبی ایمان لائے ہر نبی اس آخری ہمارے نبی پہ حضور سرور کائنات محمد مصرح ہر نبی پہ ایمان لائے جب تک ایمان نہیں لائے اس وقت تک اہدہ نبوت نہیں ملا توجہ رہے تو ہر نبی ایمان لائے تو جو ایمان لاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مومن اس کو کہتے ہیں مومن اب قرآن نے اعلان کی النبی اولا بالمومنین من انفسہم یہ نبی جو ہے وہ ہر مومن سے اولا ہے ہر مومن سے اولا ہے اور اسی اولا ہی سے لفظ مولا بنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا نبی ہمارے نبی جو ہیں وہ ہر نبی کے مولا ہیں ہر توجہ رہے ہیں ہمارے جو نبی ہیں آخری نبی وہ ہر نبی کے مولا آدم کے بھی مولا ہیں نوح کے بھی مولا ہیں جناب ابراہیم کے بھی مولا ہیں جناب موسیٰ عیسیٰ سب کے مولا ہیں تو آئیے آدم آئیے آئیے اس نبی کی جگہ پر بیٹھ جائیے جناب آدم گھبرا کر کہیں گے ارے وہ ہے میرا مولا میلی بھرا جرت ہو سکتی مولا کی جگہ پر بیٹھ جاؤ اے نو آپ آئیے آپ اس نبی کی جگہ پر بیٹھئے کہ میں کیسے بیٹھوں وہ ہے میرا مولا بھلا میری جرت ہو سکتی مولا کی جگہ پر بیٹھ جاؤ اے ابراہیم آپ آئیے اے موسیٰ آپ آئیے اے عیسیٰ آپ آئیے حل نبی گھبرا کر پیچھے ہٹے گا کہ وہ ہیں میرے مولا بھلا ہماری جرت ہو سکتی ہے کہ ہم مولا کی جنہاں پر بیٹھیں کیونکہ مولا کی جنہاں پر کوئی مولا ہی بیٹھ سکتا ہے اور توجہ ہو رہے مولا کی جنہاں پر کوئی مولا ہی بیٹھ سکتا ہے اسی لئے غدیر کی محفل سجی تھی کجابوں کا ممبر بنا تھا علی کو ہاتھ و بطل کے اعلان ہوا تھا من کنتو مولا ہو وہاں ذا علی مولا ایک سلوان بھیجے بناواز بس ایک یہاں پر کوئی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے اور جوانا سب موجود ہیں تو ایک شبہ ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو رفع کیا جائے کیونکہ عام طور سے جو روایتیں اور حدیثیں اس میں یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ پر تلوار ہو اب یہاں پر کوئی بچہ اور جوان کہہ سکتا ہے کہ بھرا ایک طرف ایٹم بم ہوں گے ایک طرف ہائیڈروجن بم ہوں گے ایک طرف معلومہ کہ فینٹم تیارے ہوں گے ایک طرف اسکڈ میزائل ہوں گے ایک طرف بیلسٹرک میزائل ہوں گے دوسری طرف آپ کو کہنا ہے کہ مولا کے ہاتھ میں تلوار ہوگی تو اس تلوار سب چیزوں کے مقابلے میں کیا کرے گی تو پہلی بات تو یہ ہے جو اس کرنا چاہتا پڑھے لکھے مجموع کے لیے کہ تلوار اصل میں اسلحے کے سمبل کا نام ہے اسلحے کی علامت کا نام ہے ضروری نہیں کہ لفظ تلوار اگر ہے تو تلوار ہی ہاتھ میں ہو تلوار ہی ہاتھ میں ہو بلکہ جو زمانے کے لحاظ سے ضروری اسلحہ ہوگا وہ سب امام کے پاس ہو سکتا ہے کیونکہ روایتوں میں یہ ہے کہ تمام سائنسنا امام کی خدمت پہ پہنچ کر کہیں گے کہ ہماری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر اسلحے امام کے پاس ہو دوسری سی دیت کرنا چاہتا ہوں کہ تلوار ہاتھ میں نہیں ہوگی بلکہ زلفقار ہوگی زلفقار ہاتھ میں ہوگی تلوار نہیں زلفقار ہاتھ میں ہوگی اور میں نے کفرہ مہم کی مجلد پر شیئر ارث کیا تھا کہ کبھی کبھی پوری تقریر ایک طرف ہوتی ہے اور کسی شاعر کے ایک شعر ایک طرف ہوتا ہے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جہاں کی کنکری نے فوج کو بھوسا بنا ڈالا جہاں کی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا بھلا اس کار خانے کی بنی تلوار کیا ہوگی کیا ہوگی ایک سلوات بھی دے بنا بھلا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلوار نہیں زلفقار ہوگی اور دوسری بات یہ ہے تو میں جو چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے دو طرح کی اصلحیں ہیں ایک اصلح ہوتا ہے کہ جو سرد اصلح کہلاتا ہے اور ایک اصلح گرم اصلح کہلاتا ہے سرد اصلح کونسا ہوتا ہے جیسے تلوار ہے نیزہ ہے چاکو چھری تمام چیزیں جو ہیں یہ سرد اصلحہ کہلاتا ہے اور گرب اصلحہ کونسا کہلاتا ہے جس کے جو آگ کے ذریعے سے چلے چاہے وہ ننی سی چنگاری ہی کیوں نہ ہو آپ دیکھیں پسٹل جو ہوتا ہے کیسے چلتا ہے جو ٹریکر پڑتا ہے اس کے اوپر وہاں سے ایک ہلکی سے چنگاری نکلتی ہے جس سے بارود میں آگ لگتی ہے جب آگ لگتی ہے تب کہیں جا کر وہ گولی نکلتی ہے چاہے وہ پسٹل ہو چاہے وہ بندوق ہو چاہے وہ رائیفل ہو ٹینک جو چلیں گے اس کے پیچھے بھی آگ ہوگی توپ چلے گی تو اس کے پیچھے بھی آگ ہوگی ہوائی جہاز چلے گے تو چاہے پٹرول کے ذریعے سے ہو مگر آگ ہوگی آگ کے بغیر ہوائی جہاز نہیں چل سکتے آگ کے بغیر کوئی راکٹ نہیں چل سکتا ہے یہاں تک کہ جو ایٹامک پاور سے جو چلتے ہیں وہ بھی ایٹامک پاور سے آگ روشن ہوتی ہے تب کہیں جا کر وہ جہاز چلتے ہیں وہ راکٹ چلتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی اسلحہ بغیر آگ کے نہیں چلتا آج کے جو موڈرن اسلحے ہیں بغیر آگ کے نہیں چلتے اور ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ ہمارے امام کے پاس ہر نبی کا موجزہ ہوگا ہر نبی کا موجزہ ہوگا جب ہر نبی کا موجزہ ہوگا تو موجزہ ابراہیمی بھی ہوگا جناب ابراہیم کا موجزہ بھی ہوگا کہ جہاں اشارے پر آگ سرد ہو جاتی ہے جہاں اشارے پر آگ سرد ہو جاتی ہے تو آپ مجھے کہنے دیجئے کہ جتنے بھی گر مسلحے ہوں گے مولا کے ایک اشارے پر سرد ہو کر رہ جائیں گے ایک سلوات پہ جب لنابا بس یہی وہ امام ہے جو ہمارا محافظ ہے امام جو ہمارا نگرہ ہے یہی وہ امام ہے کہ جیسے کے لیے روایتیں کہہ رہی ہیں دیکھیں یہ بالکل یہ موضوع جو ہے امام مہدی علیہ السلام ہر ہر مسئلے میں اختلاف ہے مسلمانوں مگر یہ مسئلہ غیر اختلافی ہے کوئی مسئلہ کیسا نہیں ہے مسلمانوں کا جو امام کے وہ مانتا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں گے کوئی مسئلہ یہاں تک کہ جو سعودی عرب کے جو علماء ہیں جو بہت زیادہ سخت مانے جاتے ہیں وہ بھی امام کو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ تصور اسلام کا تصور پس فرق اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ موجود ہیں وہی کہتے ہیں کہ آئیں گے وہ اللہ کی جب مسئلہت ہوگی تو پیدا ہوں گے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد وہ پھر حکومت ان کی قائم ہوگی تو صرف اتنا فرق ہے ورنہ اصل عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے اصل عقیدے میں کوئی فرق نہیں اور میرے پاس بہت سے مثالوں کتابیں موجود ہیں وہ زہر پور اشتے کا موضوع ہے لیکن اتنا خلاصہ ضروری ہے کہ اس اصل موضوع میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ امام جو آئیں گے اب روایتیں کہتی ہیں کہ ان ظالموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جنہیں کربلا کے میدان پر صرف اسی لئے مولا کا لغب ہے منتقیم خون حسینین یہ کربلا کے مظالم کا انتقام لے موقع آزاداروں کبھی کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ کچھ ایسے ظلم ہوئے ہیں کربلا کے میدان کچھ ایسے ستم ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں کہ شاید اس طرح سے بدلہ نہ ہو سکے کہ جس طرح سے ظلم ہوئے ہیں کیونکہ وہاں صرف شہادتیں نہیں ہیں وہاں صرف تیرو تنواروں کے زخمیں ہیں وہاں صرف سر و تن میں جدائی نہیں ہیں وہاں صرف لاشوں کی پامالی نہیں ہیں وہاں تو ننے ننے معصوب بچے ہیں جس میں ایک نننی سی سکینہ بھی ہے جس میں ایک سہمہینی کے علی ازغر بھی ہے جس کو تین دن کی پیاس سے تڑپایا جا رہا ہے آخر وہ نننہ سا بچہ تین بھال کے تین سے شہید کیا جا رہا ہے نننی سی سکینہ ہے کہ جس کو تماشیں مارے جا رہے ہیں جس کو تازیانیں مارے جا رہے ہیں جس کے بندے اس طرح سے چھینے جا رہے ہیں کہ بچی کے کان کی لوے زخمی ہو گئے ہیں اب میں یہ مسائب کا روح جو ہے وہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں یہاں بھی پڑھنا چاہتا ہوں بچی کا تذکر آگے کوئی زمانہ وہ ہے بچی ہی کا ذکر ہوتا ہے نناب سکینہ کا ذکر ہوتا ہے تو کربلا کے میدان میں ننی سی بچی اس کا تین یا ساڑھے تین برس کا سن تھا چھوٹی بچیوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے اور ان کی ایک فطرت ہوتی ہے جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ میری بات بہتر طریقے سے سمجھیں گے چھوٹی بچیوں کی نفسیات اور فطرت یہ ہوتی ہے کہ باپ سے زیادہ معنوس ہوتی ہیں چھوٹی بچیاں باپ سے زیادہ معنوس ہوتی ہیں لہذا اگر کسی نے کوئی عذیت پہنچا دی کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی کسی نے مار دیا کسی نے کوئی چیز چھین لی تو بچی باپ کا انتظار کرتی ہے کہ باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی اور ادھر شام ہنے لگتی ہے تو بچی کی نگاہیں دروازے پر لگ جاتی ہیں کہ اب باپ آنے والے ہیں بابا آنے والے ہیں اور جیسے ہی باپ گھر کے اندر خدم رکھتا ہے ننی سی بچی دول کے پہروں سے لپڑ جاتا ہے اور دین بھر کی شکایتیں باپ سے کرتی ہے کہ فلا بچے نے مجھے مار دیا تھا فلا نے مجھے عذیت پہنچائی تھی فلا نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی اور فلا چیز جو آپ نے مجھے دی تھی وہ فلا بچے نے مجھ سے چھین لی پوری شکایتیں باپ سے ہوتی ہیں کربلا میں ننی سی سکینہ کم سے نسکینہ ہم کو یہی انداز بن رہا ہے کہ جب تک امام حسین حیات ہے بچی کی زمان پر شکایتیں بھی ہیں بچی کی زمان پر فریادیں بھی ہیں کبھی فرماتی ہیں کہ بابا بہت پیاس لگی ہے کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دیجے کبھی کہتی ہیں نانا کے روزے پر پہنچا دیجے کبھی کہتی ہیں کہ دادا کے مزار پر پہنچا دیجے مگر یہ کب تک جب تک امام حسین زدہ لیکن ادھر کانوں میں آواز آئی اللہ قتل الہتر ادھر بچی خاموش ہو گئی ادھر بچی خاموش ہو گئی تماشیں مارے جا رہے ہیں مگر بچی خاموش ہے کوڑے لگ رہے ہیں مگر بچی خاموش ہے ارے کانوں سے بندے سرہ سے چھینے گئے کہ کان کی لبے کٹ گئی کان زخمی ہو گئے مگر بچی نے کسی دی شکایت نہیں کی کوئی فریاد نہیں کی کیونکہ بچیوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ باپ سے شکایت کرتی ہے ننی سی بچی تماشیں کھاتی ہوئی تازیانیں کھاتی ہوئی درباری یزید میں پہنچی یزید کی دربچی پر پڑی شمر سے پوچھتا ہے کہ شمر یہ کس کی بچی ہے شمر جواب دیا کہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ ہے جب تک یہ حسین کے سینے پر سر نہ لگ لیتی تھی حسین کو نید نہیں آتی تھی حسین اس کو بہت چاہتے تھے اس کو بہت محبت کرتے تھے یہ سننا تاب یزید نے خطاب کے جناب سکینہ سے اے سکینہ کیا تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے کیا تمہیں بہت چاہتے تھے ننی تھی بچی نے جواب دیا ہاں یزید میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا مجھ کو بہت چاہتا تھا جب تک میں سینے پر سر رکھ کے سونے لیتی تھی میرے باب کو نید نہیں آتی تھی یزید کہتا ہے یہ سکینہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کوئی ثبوت پیش کر دو کوئی دلیل پیش کرو بچی کہتی ہے اے یزید کیا تمہارے چاہتا ہے اے یزید کیا دلیل چاہتا ہے یزید کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ حسین تم سے محبت کرتے تھے جب تک میرے تق سے سر حسین اٹھ کر تمہاری گود میں نہ آ جائے تمہاری آغوش میں نہ آ جائے تب میں مان لوں گا کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے یہ سننا تھا ننی سی بچی نے اپنا جلا ہوا دامن بلند کر دیا اے بابا ہماری محبت کے امتحان ہو رہا ہے یزید ہماری محبت کے امتحان لے رہا ہے اے بابا آپ میری آغوش میں آ جائیے آپ میری گود میں آ جائیے تاریخ گواہ ہے کہ ادھر سکینہ کا دامن بلند ہوا عوضت تخت یزید سے سر حسین بلند ہوا سکینہ کی گود میں آگے آپ اور پھر دونا دو بچیاں انتظار کرتی ہیں کہ باب آئیں گے تو شکاہت ہوگی باب آئیں گے تو شکاہت ہوگی پورے راستے سکینہ نے تمہارے خواہب اگر شکاہت نہیں کی تاریخانہ پڑے شکاہت نہیں کی بندے چھینے کے شکاہت نہیں کی کیونکہ ننی بچیاں باپ کا انتظار کرتی ہیں جیسے یا آغوش میں سر حسین آیا آپ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا سکینہ نے باب کے موں میں موڑک تھا اے باب آئیں گے پورے راستے شرم میں تباچے بارے ہیں اے باب آئیں پورے راستے تازیہ نے کر دی آئیں اے باب آئیں آپ جو بندے پہنا گئے تھے ان ظالموں نے اس طرح سے چھینے کہ کار کی لبے ابھی ایتک جخمی ہیں اے باب آئیں پورے راستے ہمیں ستایا گیا ہے سیعلم اللہ ایم قلبینی اللہ علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سالے والے تجھے واسطہ ہے تمام انبیاء و مرسلین شہداء و صالحین کا تجھے واسطہ ہے چہتنا باسمیر علیہ السلام کا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں ہمیں کے نیک عمال کی توفیقات ریعت فرما دیں پالنے والے ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفایدات فرما دیں جو مقروض ہیں ان کا خرد ادا ہو جائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دیں جو حج و زیارات کے متمنی ان کے تمنا پوری فرما دیں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما پالنے والے خصوصیت سے خصوصیت سے جہاں جہاں دوست دارانے محمد و عالم محمد علیہ السلام ہے ان کی جان و مال و عزت و عبر و محفوظ و معمول ہے پالنے والے دنیا سے دہشتگردوں کو نیست و نابود فرما دیں جو حکومتیں دہشتگردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں پالنے والے ان کو بھی دنیا میں سزا دیں ان کو نیست و نابود فرما دیں پالنے والے پالنے والے ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و عالم محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمر سے راضی نہ ہو جائے پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے پرچم گفر و نفاظ سنگو رہے پالنے والے ہمارے آخری ماہم کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کون کے غلاموں و جانے ساروں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیق العلیم علا لعنت اللہ علا القوم السالمین